السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے کھیرے کے چھلکے پھیکنے لگیں تو ٹھہریے تین منفرد طریقوں سے کھیرے کے چھلکوں ایسا استعمال جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا بڑھتے ہیں دوستو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کی جانب اس سے پہلے جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹے چینل کو سبکرائب کر کے بیل ایکون کا بٹن پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں بڑھتے ہیں دوستو ویڈیو کی جانب کھیرہ سب سے زیادہ ورسائل پھلوں میں سے ایک ہے جسے آپ سلاد سینویچ اور سوپ میں بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اسے چھلنے کے بعد ان چھلکوں کو پھیک دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کھیرے کے چھلکے انتہائی گزائیے سے بھرپور اور انٹی اکسیڈنٹ مادنیات اور وٹامین سے بھرے ہوتے ہیں اسے کبھی نہیں پھیکنا چاہیے اور ماہرین کا مشورہ ہے کہ کھیرے کو ہمیشہ چھلکے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس کھیرے کے کچھ چھلکے پڑے ہیں تو تین طریقے ہیں جنہیں آپ ریسائیکل کر سکتے ہیں سبز کھیرے کا پانی اگر آپ اپنے کچھن میں پلانٹس میں کچھ تیز نشنما دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ آپ کی بہت مدد کرے گا آپ کو بس کچھ تازہ کھیرے کے چھلکے لے کر جار میں ڈالنے کی ضرورت ہے اسے پانی میں بھریں اور اسے ڈھکن سے ڈھاپیں اور چھلکوں کو پانچ دن تک بھوئے رکھیں پانچ دن کے بعد پانی کو چھان لیں اور اب ان چھلکوں کو پھیک دیں پودوں میں صحت نشنما کے لیے جادوی پانی کا استعمال کریں کیونکہ یہ پانی پوٹاشیم اور فاس فورس سے بھرپور ہوتا ہے جو پودوں کی صحت من نشنما کے لیے ضروری ہے یہ پانی ہر تین ہفتے میں ایک بار پودوں میں ڈالا جا سکتا ہے اور پھر آپ اس کا جادو دیکھ سکتے ہیں کھیرے کے چھلکے کی راک یہ راک پودے اکانے کے لیے جادو کی طرح کام کرتی ہے آپ کو بس کھیرے کے چھلکوں کو دھوپ میں خوشک کرنے کی ضرورت ہے اور جب وہ مکمل طور پر خوشک ہو جائیں تو ماچس کی اسٹک کو جلا کر انہیں سوکھے چھلکوں کو جلا دیں اس سے چھلکوں کی راک میں بدلنے میں مدد ملے گی اس کھیرے کے چھلکے کی راک کو اس مٹی میں چھڑکیں جس میں پودا اگرہا ہے اس سے پودے کی تیزی سے نشنما میں مدد ملتی ہے کیونکہ غزائی اجزاد تیزی سے خارج ہوتے ہیں نمبر تین کھیرے کے چھلکے آپ کھیرے کے ان چھلکوں کو برائے راست پودوں کی مٹی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ان چونٹیوں کو دور رکھ سکتے ہیں جو پتوں کو کھا کر پودے کو نقصان پہنچاتی ہیں کھیرے میں موجود الیکلائٹ قدرتی طور پر چونٹیوں کو بھگانے کا کام کرتا ہے اس طرح آپ کچھ چھلکے نہ پھینک کر پودوں کو بچا سکتے ہیں